بلٹن میں سب سے پہلے بات کریں کوئٹا پولیس کی جانب سے عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کا معاملہ تحریک انصاف کا خراج مقدمہ کے لیے بلوچستان ہائی کورٹ سے رجوع دوسری جانب تحریک انصاف کے کارکن بڑی تعداد میں زمان پار پہنچ گئے کارکنوں نے عمران خان کی رہائش کا جانے والے راستوں کی پوزیشنز سنبھال لی ہیں آپ کو بتائیں کہ کوئٹا پولیس کی جانب سے عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کا معاملہ ہے آپ کو بتائیں کہ پولیس جو ہے وہ لاہور پہنچ چکی ہے ادھر تحریک انصاف کے خراج مقدمہ کے لیے بلوچستان ہائی کورٹ سے رجوع بھی کر لیا گیا ہے اور زمان پارک کے باہر کی جو صورتحال ہے تحریک انصاف کے کارکن بڑی تعداد میں زمان پارک پہنچ چکے ہیں نمائندہ خصوصی لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت بتائے گا زمان پارک کے باہر ابھی آپ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں کتنے بڑی تعداد میں جو کارکن ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں آج بکل کوئٹا میں جو ہے وہ بیجلی روڈ جو پولیس ٹیشن ہے وہاں پر عمران خان کے ویڈیو لنک خطاب میں جو قابل اعتراض سیزم کی بنیاد پر جو ہے مقدمہ درج کیا گیا تھا اس کے لیے جیوریشنل مجسٹیٹ کے جو وارنٹ لے کر کوئٹا پولیس لاہور پہنچ چکی ہے اور اس وقت زمان پارک کی یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں گیڈ نمبر ون اور گیڈ نمبر دو دونوں جگہ پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے پوزیشن سنبھال لی ہے ڈنڈا پردار کارکن ہیں جو عمران خان کے لیے جہاں پر پرجوش ہیں وقفے وقفے سے نعرے بازی بھی کر رہے ہیں یہاں پر جو ہے وہ پولیس کی جانب سے کچھ ٹرک بھی کھڑے کر دیے گئے ہیں کہ اگر یہاں آپریشن ہوتا ہے تو پھر اس کنار روڈ کو جو ہے وہ بند کیا جا سکے اور اس کارکنوں کو ایک محدود ایریے میں جو ہے وہ رکھا جا سکے اور پولیس اپنی کاروائی کر سکے پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ اپنے کارکنوں کو ابھی بازابتہ طور پر جو ہے وہ کال تو نہیں دی گئی کہ وہ زمان پارک پہنچیں لیکن جیسے ہی ٹی وی چینلز پر یہ اطلاعات آن ایر ہوئی کہ کوئٹہ پولیس لاہور پہنچ چکی ہے تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو لاہور کے اور دوسرے شہروں کے بجوار میں کارکن موجود تھے پہلے سے ہی وہ کارکن جو ہے وہ زمان پارک پہنچ چکے ہیں عمران خان جو ہے وہ رہشکہ کے اندر موجود ہیں پی ٹی آئی کی کوئی لیڈرشپ یہاں نہیں ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ مختلف عدالتوں میں اپنے کیسز کی جو زمانت کروانے میں مصروف ہے جو آٹھ مارچ کو لاہور میں ان کے خلاف جو ہے مقدمات ریلی کی وجہ سے درج ہوئے تھے تو ان کے لیے ابوری زمانتوں کے حصول کے لیے ہے تو زمان پارک کا اس وقت منظر یہی ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی کے کارکن پوزیشن سمال چکے ہیں اور کوئٹہ پولیس یہاں پر آتی ہے تو پھر اس بات کا قوی امکان ہے کہ کارکن اور پولیس سامنے سامنے ہوں گی تصادم ہو سکتا ہے اور جس طرح آٹھ مارچ کو یہاں پر کنار روڈ پر لاٹی چار شیلنگ وارٹر کینن کا استعمال اور دوسری چیزیں ہوئی آج بھی پولیس جو ہے وہ اس کا استعمال کر سکتی ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ تیرہ سو پولیس اہلکار جو ہیں اس مقصد کے لیے ڈیپیوٹ کیے جا رہے ہیں اور کوئٹہ پولیس نے بازابتہ طور پر لاہور پولیس سے تعاون کی درخواست کر دیئے سی سی پیوٹ لاہور کو جو ہے اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ ضروری جو انتظامات یا ضروری فسلیٹیشن ہے اس کے لیے قدامات کرے جو پولیس لائن ہے وہاں پر بڑی تعداد میں کنٹینرز موجود ہیں اور اگر زورت پڑی تو ان کو یہاں پر لاکر پھر راستوں کو پہلے بند کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپریشن کرنا ہوا یا وارنٹ گرفتاری جو ہے اس کی وصولی اور اس کے نتیجے میں گرفتاری کی جو کوشش ہوتی ہے تو پھر لگتا یہی ہے کہ جو آٹھ مارچ کو یہاں پر منظر تھا شاید اسی طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے کیونکہ پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے کافی جذباتی بھی ہیں اور وقفے وقفے سے یہاں نعرے بازی بھی کارے ہیں ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں ان تمام کارکنوں نے اور ان کا مختلف شہروں سے بھی تعلق ہے اور لاہور سے بھی یہ تعلق رکھنے والے تھا کیونکہ رہکت آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہے محمد عبرار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ طریقہ انصاف نے بلوچستان ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر لیا ہے اخراج مقدمہ کے لیے تو عبرار اس حوالے سے بتائے گا اس پر درخواست جو ہے بازابتہ طور پر جمع کروا دی گئی ہے جی ہم بہت کل کوئیٹا کا تھانہ ہے بلوچستان ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا کیا ہے عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے خدشہ طریقہ انصاف کی نئی حکمت عملی سامنے آگئی ہے پی ٹی اینے جنوبی پنجاب اور خیبر پختنخواہ سے بھی کارکنان کو زمان پارک بلا لیا ہے کم از کم پانچ ہزار کارکن زمان پارک کے باہر ہر وقت موجود رہیں گے گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر متبادل پارٹی قیادت کا معاملہ بھی تیہ کر لیا گیا ہے طریقہ انصاف کی مرکزی قیادت کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے نمائندہ خصوصی علاقت انصاری ہمیں اس خبر کے حوالے سے بھی آگاہ کریں گے علاقت انصاری جو اجلاس اس کی اندرونی کہانی سامنے آ چکی ہے کیا اہم فیصلے کیے گئے ہیں دیکھیں گزشتہ رات گئے تاکہ یہ پی ٹی آئی کی سینئے لیڈرشپ کا اجلاس عمران خان کی زیرستارت جاری رہا جس میں پنجاب خیبر پختونخہ اور مرکزی قائدین جو ہے اس اجلاس میں شریک ہوئے عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے جو خدشات ہیں اس کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ زمان پارک کے باہر ہر وقت پانچ ہزار پی ٹی آئی کے کارکن رکھے جائیں گے پہلے سینٹر پنجاب کے کارکن یہاں پر مختلف اجلاس سے آکر مرحلہ وارڈ ڈیوٹیز کرتے تھے اب خیبر پختونخہ اور جنوبی پنجاب سے بھی جو ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بھلا لیا گیا ہے اور پارٹی کے جو ٹکٹ ہولڈر سابق ارکا نے سملیا ہے ان کو پچاس پچاس کارکن ان کے دنوں میں جو ان کو دن مختص ہوں گے ان دنوں میں لائے جائیں گے عمران خان کی رہیشگا کے بعد جو خالی پلوٹس جو ہیں وہاں پر جو ہے وہ ٹینٹنگ بھی کر دی گئی ہے لائٹس کا بھی انتظام کر دیا گیا ہے اور یہ کارکن رات کو سویا بھی یہیں پر کریں گے تاکہ کسی وقت بھی اگر پولیس کا کوئی آپریشن ہوتا ہے تو پانچ ہزار کارکن ہر وقت زمان پارک کے باہر موجود رہے اگر عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہے تو اس صورت میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے متبادل لیڈرشپ کا بھی فیصلہ کر دیا اور عمران خان نے واضح تو پر پارٹی کو ہدایت جاری کر دیا کہ اگر ان کی خدا نہ خاصتہ گرفتاری ہوتی ہے تو شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین کی حصیت سے پارٹی کے معاملات اور پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ مل کر فیصلے کرنے میں با اختیار ہوں گے ساتھ یہ بھی عمران خان کی خواہش اور کوشش ہے کہ ان کی گرفتاری کی کیونکہ حکومت کی جانب سے متعدد کوشش ہو رہی ہیں تو اس لیے ٹکٹوں کے جو کرنے کا فائنل کرنے کا معاملہ بھی اس وقت زیرے گوھر ہے کل بھی کیپی اور پنجاب کی ٹکٹوں پر غور کیا گیا ہے اور آئندہ چار سے پانچ روز میں عمران خان تمام ٹکٹیں فائنل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ اگر وہ گرفتار ہو جائیں تو انتخابی ٹکٹوں کے معاملات پہلے سے ہی تیہ ہوں گا کل کے جلاس میں اس بات کی بھی منظوری دے دی گی ہے کہ تحریک انصاف اگلے ہفتے سے انتخابی جلسوں کا آغاز کرے گی یہ تجویز ہے کہ احتوار کے روز جو ہے وہ قصور میں جلسے کی تجویز دی گئی ہے تاہم اسے ابھی فائنل کرنا باقی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا یہ کہنا ہے کہ زمان پارک کو ہر لحاظ سے پارٹی کارکنوں کے ساتھ مضبوط بنایا جائے گا تاکہ عمران خان کو جو انتخابی مہم سے پہلے گرفتار کرنے کی حکومتی کوششیں ان کو نقام بنایا جا سکتے ہیں یوں انتخابی ٹکٹوں کا معاملہ ہو زمان پارک کی پارٹی کی ذریعے سیکیورٹی ہو یا پیر جو متبادل لیڈرشپ ہو اس حوالے سے عمران خان تمام اہم ضروری فیصلے لے چکے ہیں تمام اہم ضروری فیصلے جو ہیں وہ قیادت کی جانب سے لیے جا چکے ہیں علاقہ تنساری آپ نے ہمیں آگاہ کیا آپ کا بہت شکریہ چیف الیکشن کمیشنر کی ذریعہ سدارت الیکشن سیکیورٹی سے متعلق اشلاس پنجاب اور خیبر پکتنخواہ میں عام انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کی اداروں کو بریفنگ دونوں صبحوں میں پولیس فورس کے علاوہ تین لاکھ ترپن ہزار سیکیورٹی اہلکار درکار ہوں گے ڈی آر اوز انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن کی نشاندہ ہی کریں گے اسی پر مسجد بات کر لیتے ہیں وقار صحیح سے جی وقار کہیے گا جی بالکل چیف الیکشن کمیشنر کی ذریعہ سدارت الیکشن سیکیورٹی سے متعلق انتہائی اہم ایک اجلاس جو جاری ہے جس میں حساس ادارے آئی بی آئی ایس آئی اور جو دیگر ادارے ہیں ان کے جو حکام ہے وہ بھی شریک ہے اور اس کے علاوہ جو دونوں صبحوں کے جو سیٹیوٹیز کے سربراہ ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ اداروں کو بریفنگ دی گئی ہے جس میں کہا گیا کہ دونوں صبحوں میں پولیس فورس کے علاوہ تین لاکھ ترپن ہزار سیکیورٹی الکار جو ہے وہ درکار ہوں گے پنجاب میں پولیس کے علاوہ دو لاکھ ستانوے ہزار دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے الکار جبکہ کے پی میں پولیس کے علاوہ چھپن ہزار کی جو وزید نفری ہے وہ درکار ہوگی اور اس کے علاوہ جو بریف کیا گیا ہے کہ دونوں صبحوں میں تقریباً سٹھ سٹھ ہزار کے قریب جو پولنگ سٹیشن جو ہے وہ قائم کیے جائیں گے جس میں پنجاب میں تقریباً باون ہزار جبکہ کے پی میں پندرہ ہزار پولنگ سٹیشن جو ہے وہ قائم کیے جائیں گے جبکہ جو زرائق مطابق جو الیکشن کمیشن ہے اس نے اپنی بریفنگ میں کہا کہ جو ڈی آر ہو جاؤں گے وہ باستیار ہوں گے کہ وہ انتہائی احساس جو پولنگ سٹیشن ہوں گے ان کی نشاندہ ہی کریں گے اور اس سے مطلق جو حفاظتی اقدامات ہے وہ بھی جو ہے وہ وقتی طور پر فیتلے لیں گے جس میں وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہز جو ہے وہ نصب کیے جائیں گے اور اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کے الکار ہیں وہ پولنگ سٹیشن کے اندر اور باہر دونوں جگہ جو ہے وہ موجود ہوں گے جبکہ جو دیگر پولنگ سٹیشن ہے وہاں پر یعنی ان کی سنسیٹیوٹی کے ادبار سے جو ہے وہاں پر جو فورسز ہیں وہ ڈیپلائیٹ کی جائیں گی ٹھیک ہے مکار بہت شکریہ آپ کا پنجاب میں اب انتخابات فیصلہ باد میں مسلم لگ نون کا آج ورکرز کنونشن ہے تیاریاں چاری مریم نواز کارکروسہ خطاب کرے گی نون لگ نے پارٹی ٹکٹس کے لیے امیدواروں سے درخواستے بھی مانگ لی مرکزی سیکریٹریٹر سے رابطے کی ہدایت اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں بیوروچی فیصلہ باد نیان جم سے چی بتائیے گا آج بلکل دیکھیں مسلم لگ نون کی جانب سے جو ہے ورکرز کنونشن اور تنظیمی کنونشن کے نام سے جگہ جگہ شہر شہر جلسے کیے جارہے ہیں آج فیصلہ باد میں پڑاؤ ڈالا جا رہا ہے لیکن یہاں پر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ دوبی گارڈ سیاسی پسے منظر رکھتا ہے جہاں پر بڑے جلسے ہوتے ہیں بڑے پڑاؤ ہوتے ہیں لیکن اس دفعہ چیف آرگنائزر مسلم لگ نون مریم نواز کے لیے جو انتخاب کیا گیا ہے وہ الفتح سپورٹس کمپلیکس کا کیا گیا ہے دوبی گارڈ گراؤنڈ سے قدر چھوٹا ہے لیکن مسلم لگ نون کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک بڑی سٹریندھ ہوگی جو ویلکم کرے گی چیف آرگنائزر مسلم لگ نون کو میں اس وقت تالفتح گراؤنڈ پر موجود ہوں جہاں پر تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے دو انکلیو بنائے گئے ہیں ایک ہواتین کے لیے ایک وی آئی پی انکلیو بنائے گیا ہے سٹیج تیار کر لیا گیا ہے اسی بائے بیس کا سٹیج بنایا گیا ہے جہاں پر وی آئی پیز اور اس کے علاوہ مریم نواز اور فیصلہ باز سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ براجمان ہوں گے رانہ سناولہ کل رات یہاں پر وزر کر چکے ہیں جلسہ گاہ کا اس کے علاوہ جیسے پچھلے شہروں میں دیکھا گیا ہے کہ مریم نواز جس شہر میں جا رہی ہیں دو دن کا سٹے ہوتا ہے اور مسلم لگ نون جو ہے وہ انتخابات کی طرف جا رہی ہے تو چیف آرگنائزر کی جانب سے جو ہے وہ درخواستیں طلب کی گئی ہیں امیدواروں سے اور دو دن کے پڑاؤں میں مریم نواز یہاں پر مختلف جو یہاں کے مقامی رہنمائے تیاری مقامت کر لی گئی ہیں بہت شکریہ آپ کا روکرنگلاؤکا شاہ محمود قریشی کی بری زمانت بیس مارچ تک منظور کر لی گئی عدالت نے شاہ محمود قریشی کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا عدالت نے آئندہ سماعت پر پولیس سے ریپورٹ طلب کر لی ہے عدالت نے شاہ محمود قریشی کو پچاس ہزار روپے کے مچل کے جمع کروانے کی ہدایت کر دی محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق شاہ محمود قریشی کی زمانت بیس مارچ تک کے لیے منظور کر لی گئی ہے جی بالکل ایڈیشنل سیشن جیج لاہور نظیم حسن نے شاہ محمود قریشی کی عبوری زمانت منظور کی ہے اور پولیس کو شاہ محمود قریشی کو بیس مارچ سے گرفتار کرنے سے روپ دیا ہے عدالت نے آئندہ سماعت پر مقدمہ سے متعلق پولیس کو حکم دیا ہے کہ جو بھی تفتیش ہو اس کی ریپورٹ بھی بیس مارچ کو عدالت میں جمع کروائی جائے آج شاہ محمود قریشی لاہور کی سیشن عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت میں یہ موقف احتیار کیا کہ ریسپورٹ پولیس نے جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درد کیا سیاسی انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا گیا ہے لہٰذا وہ شامل تفتیش ہو کر بے گناہی ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اسی بنیاد پر ان کی عبوری زمانت منظور کی جائے عدالت نے شاہ محمود قریشی کی بیس مارچ تک عبوری زمانت منظور کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کو پچاس ہزار روپے کے زمانتی منجل کے جمع کروانے کی حدایت کر دی ٹھیک ہے آپ نے اپڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ وقاس ویلکم بیک بات کریں گے نگران وزیر اللہ پنچھا محسن نکوی کا انجمن سلیمانیہ چرلن ہم کا اچانک دورہ کیا گیا زنگ آلود پانی صفائی کی ناقص صورتحال واش رومز میں سابون تک موجود نہیں وزیر اللہ محسن نکوی بے آسٹرہ بچوں کے لیے ایسی صورتحال دے کر شدید برہم ہوئے انتظامات کو بہتر بنایا چاہے دیکھتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف حاصل رضا سے اچھی حاصل بتائیے گا اس دورے کے حوالے سے بلکل نگران وزیر اللہ پنچھا سید محسن رضا نکوی نے اچانک انجمن سلیمانیہ چلٹن ہوم کا دورہ کیا جہاں پر انہوں نے جو بچوں کو جو اشیاء جو پرام کی جاری تھی اس کا جائزہ لیا تو زنگ آلود پانی جو ہے وہ سب میں آیا جس پر صفائی کی ناقص صورتحال اور واش رومز تک سابن تک نہیں تھا جس کی وجہ سے وزیر اللہ پنجاب بے آسرہ بچوں کی ایسی صورتحال دیکھتے ہیں خدمتہ انجامیہ پر شدید برہم ہو گئے اور وزیر اللہ پنجاب محسن نکوی کا الیکٹرک وارٹر پولر کا فلٹر فوری تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے محسن نکی نے واضح طور پر کہا جن بچوں کا کوئی سہارا نہیں ان کے لیے ایسا سلوک قابلے قبول نہیں ہوگا زنگ آلودہ پانی پینے سے نادرہ بچے موسی بیماریوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور مریض بچوں کا زنگ آلودہ پانی پینہ بہت بڑا ظلم ہے اس طوالے سے وزیر اللہ پنجاب کی جاری سے انکواری کا بھی ایک کامہ جاری کر دیا گئے ہیں ان کا یہ کہنا تھا ایسے جتنے بھی بچے ہیں وہ میرے بچے ہیں اور میں ان کو ہر طرح سے سپورٹ کرنے کیلئے چاروں اور مختلف دقوں پر ایسے جو بھی چلدن ہوم ہیں ان کے اچانک دورے کیے جائیں گے تاکہ بچوں کے بہتری سے بہتری سوڑیات پرام کی جا سکیں ٹھیک ہے حسن یہ بتائیے گا کلمہ چوک سائٹ کا بھی دورہ کیا گیا ہے اس پر کیا مجھد ہدایہ جاری کی گئی ہیں جب بلکل وزیر اللہ پنجاب نے کلمہ چوک وہاں پر سینٹر بزنس ڈیویلپنٹ آتھارٹی کے ماتحد جو تعمیراتی کام چال رہا تھا اس کا جائزہ لیا گیا اور وزیر اللہ پنجاب موسیقی نے کلمہ چوک انڈر پاس منصوبے پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کے دعایت کرتے ہوئے کہا کہ منصوبے کو 23 مارچ تا قبل مکمل کیا جائے ٹین شفٹ میں کام جاری رکھا جائے تعمیراتی کام کے دوران ٹرافک کو روادہ ماہ رکھنے کے لیے بیسیل منیجمنٹ کی جائے وزیر اللہ پنجاب کو وہاں پر سیکٹی ہاؤزنگ اس کے ساتھ ہاں ڈیپٹر کمیشنر لہور رافیہ حیدر کمیشنر لہور ڈی جی پی اچے سی بی ڈی کے سی او امین امران کی جانب سے تفصیلی بریفنگ دی گئی اور وزیر اللہ پنجاب نے کہا کہ تعمیراتی کام میں کسی طرح کی کوئی تاخیر نہ برکی جائے کوئی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی وزیر اللہ پنجاب لہور کے اچانک دورے پر نکنے ہیں اچانک دورہ کیا گئے بہت شکریہ آپ کا